گورنر یوت پہچان پروگرام کی آغاز کے موقع پر اس یادگار تقریب میں میں آپ سب کے ساتھ شرکت میرے لئے باعث اعزاز ہے یہ پروگرام اس صوبے کی تاریخ کا پہلا پروگرام ہے جس کے تحت ہمارے صوبے کے انرمند جوانوں اپنے خوابوں کو پایت اکمین تک پہنچانے کی راہ آموار کر سکتے ہیں this was a written part of the speech which was given to me since so much has been said by madame zubaydah jalal and miss kulmina and anwar kakar to i will not read the written part of the i'll say a few words from my home miss kulmina sahiba نے یہ کہا کہ baluchistan میں کوئی youth policy as such نہیں ہمارے سامنے کوئی ایسی میں بالکل اس بات سے i agree with her that no such youth policy was prepared اور اس کی کئی وجوات ہیں and i will not go in those details the most encouraging thing about this program which has been started by miss kulmina and her team is that she has associated the universities the students the academia in this program and ہم کہتے ہیں کہ baluchistan is a backward city we lag behind ہم تیچھے ہیں پاکی سوپوں سے تعلیم میں بھی انر میں بھی اور کافی اور چیزوں میں economic activities میں ساری اس چیزوں میں بالکل میں یہ چیز مانتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس چیزوں کی طرف پچھلے کچھ دہائیوں میں کچھ کام نہیں ہوا نہ تعلیم کی طرف ہم نے توجہ دی ہم ایک set educational policy بھی تیار نہیں کر سکے اور اس کی یہ ہے کہ ایک education department ہم نے بنایا ہوا ہے sorry to say that with a secretary اور اس کے ساتھ کچھ کام کرتے ہیں بس وہ جو ایک rules regulations بنے ہوئے ہیں اسی کے تحت ہم اپنی سکلوں کو چلا رہے ہیں اور کوئی نئی policy ہم نے نہیں دی نہ ہم نے کوئی سیمینارز کروائے نہ ہم نے کچھ exports کو بلایا کہ آپ ہمیں بیٹھ جائیں اور ہمیں بتا دیں کہ ہم اپنی ایڈیوکیشن کوک ایسے کر سکیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اسی لکیر کے فقیر کی طرح چل کے آرہے ہیں اور دی ایڈیوکیشن پولیشی has not been changed when I became the chancellor of the universities تو the universities were already facing a few problems and still we are facing some problems economic problems many other problems لیکن سب سے جو بدقسمتی ہماری یہ ہے معاشرے میں کہ we have not taken into confidence our academia اب بلوچستان انیورسٹی میں vice chancellor is sitting here he'll agree with me and bear me out کہ ہمارے پاس کم از کم سو سے لے کر ڈیٹھ سے انتقل ڈیش ڈیز ہوں گے اور مختلف fields میں آئے بیوٹمٹ انیورسٹی میں اسی طرح کی بات ہے ہمارے پاس پیش ڈیز ہیں اور ہر فیلڈ میں education میں ہیں technology میں ہیں computer engineering میں ہیں civil engineering میں ہیں mechanical engineering میں ہیں but بدقسمتی سے we never went to these انیورسٹیز though the solution to our problems lies in these انیورسٹیز جب ایک آدمی پہ ہم خرچ کرتے ہیں کم از کم آج کل کے دور میں جب ایک student کو ہم teacher کو بیشتے ہیں for a PhD we spent a lot of money on that کم سے کم ڈیٹ پونے دو بیشتے ہیں بیشتے ہیں بیشتے ہیں بیشتے ہیں بیشتے ہیں اگر ہم اپنی ایڈوکیشن پالیسی بنانا چاہتے ہیں میں ایڈوکیشن بیشتے ہیں بیوڈرمز یونیورسٹی سامنے وائش چانسور کو میں نے بٹھا کے اکیڈمیا کو بلائیں کہ جی لیٹس ٹاک اگر کیسے اپنی یونیورسٹیز کو بنائیں آگے کیسے چلائیں تو وہاں پہ ایسے ایسے لوگ مجھے ملے میں تو حیران ہو گیا میں نے کہ جی اصل میں ویسٹ کی جو کامیابی ہے they went to their universities they got the ideas from their universities اب جو بائیڈن آیا ہوا ہے نیا president of America کچھ دنوں سے میں ٹی وی دیکھ اس ٹیم اور اس ٹیم بائیڈن پیپل ان کو بلا رہے ہیں کہ بھائی آ کے ہمارے ساتھ مدد کر لو میں اس ٹیم میں کس کو رکھوں ایڈوکیشن میں کس کو رکھوں اکنامک پالیسی کونسی ہے سیکیورٹی ہماری پالیسی کیسی ہے یہاں بھی بدکسمتی سے دو ایسے کہ ہماری مسائل کا حل ہماری یونیورسٹری ہیں لیکن ہم ان کے پاس نہیں گئے اور خود میں بیٹھ کے جب میں کہتا ہوں کہ میں گورنر ہو گیا ہوں تو بس مجھے کیا زورت ہے میں ادھر جاؤں تو میں تو حق لے کل ہو گیا ہوں ہوں ایس ایس بیلانگ کو دیگل فرٹینٹی لیکن زبانی جمع خرچ پہ نہیں ہو سکتا اچھا ہمارے پاس ٹاؤن پلینر ہیں انجینئر ہیں واتر منجمنٹ میں پی ایش ڈی ہیں ہم نے کبھی وہ نہیں کیا now آم پشنگ دیم اور ان کو کہ بھئی آپ یہ لے جائے اور یہ جو پروگرام انہوں نے دیا ہے اس میں یہ لکھا تھا کہ ہم نے چھ ڈسٹکٹ سیلیکٹ ہی ہے کوئٹا خاران نوشکی قربت یہ ہم نے سیلٹ کی ہیں بکاوز ہماری یہاں پہ ہماری انیوستریز ہیں ہمیں سٹوڈنٹ سے بھی ہمیں فیڈ بیک مل رہی ہے اور اس سے this is the most encouraging part of it کہ انہوں نے جو پروگرام بنایا ہے انیوستریز کو کونفیڈنس میں لے کر تو یہ یوز کے لئے ایک ہوگا بیکاوز جیل گئت فیڈ بیک فرم دی انیوستریز جہاں آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوگا جیل گو دی ایکسپورٹ جیل 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 رائی ریسرچ بیس کر لیں تو ہماری انیوستریز کی بات ہوئی تو لاسٹ یر میں یہ اگزیمپل کافی جگہ پہ گوڑ کرتا ہوں لاسٹ یر ایک پنجاب سے پروینشن انسیمبلی کے پارلیمنٹ ایرینز آئے تو انہوں نے ایک عجیب بات کی ان میں سے خاتون اٹھی کہ سر we were very surprised to see we went to the بزار and we were very much surprised to see a woman shopping there and shopping there اور انہوں نے ہماری طرح بات کر رہے تھے کپڑے پہنے ہوتے میں نے کہا میڈم آپ میرے خیال میں you are coming for the first time to Balochistan اس نے کہ yes میں نے کہا دیکھو you look at Balochistan from جا کے لاہور کے perspective اور اسلامباد کے perspective سے نہ دیکھو تو کہتے مطلب میں نے کہا جی آپ نے پھر یہ سوچا ہوگا کہ ہماری جو آپ نے لڑکیوں کو دیکھا ہے وہ شاپنگ کر رہی تھی آپ نے تو یہ سوچا ہوگا کہ بڑی بوڑی عورتیں ہوں گی شتل کھوک برکے پہنے ہوں گے تو میں نے کہنی جی ایسے بات نہیں ہے صرف بات یہ ہے کہ ہماری لوگوں کو opportunities نہیں ملی we are not we are under developed province but we are not developed we are as enlightened people as you are جتنی آپ کی سوچ ہے شاید ہماری سوچ آپ سے آگے بھی ہو ہم ایک tribal سسٹم سے اٹھ آج زبیدہ جلال نے اپنے علاقے میں میڈم نے اگر وہ سکول کی بنیاد نہ رکھی ہوتی ان کو ایک سوچ تھی nobody stopped her she worked on it with her sister and she associated other people she started their school that was with a scratch شاید اس وقت آپ کے پاس چار یا پانچ بچیا تھی میڈم and now the school میں جو پتا چل ہے کہ آج کل اس کی تاز کم اس کم ہزار تک ہے because she took that step and then وہاں سے یہ ایک وقت اور میڈم میں یہ بات کہ اگر آج آپ یہ step نہ اٹھاتیں تو شاید آپ اگر نہ بیٹھے ہی آج تو because our people did not get any opportunities اور یہ میں جو یہ program موسیقی نینہ صاحب اور اس کی governor پیغام پیچان کے نام سے governor youth پیچان program کے نام سے جس کا آغاز کیا ہے تو the way she is going اور جو انہوں نے بتایا اور ان کی ساتھ میری بات ہوئی ہے تو I am quite hopeful about it. ہمیں ایک چیز پی بھی سوچ چاہیے because now our university I am very much hopeful from my own universities we have Balochistan University Butems اپنا Women University and now we are medical university بھی ہماری بن گئے now ابھی we are in the processing to establish shit engineering university ہماری ہے خوزدار کی campuses ہیں پشین میں سب campuses ہیں بیٹمز کی campus ہے لور لائی میں ہمیں جوگ میں خوزدار میں ہمیں ہمیں and one of the most promising universities is again I would say that is Turbat Turbat university میں وہاں دو دفا گیا ہوں ایک دفا I went for the convocation and first then I went first there وہاں پہ میں نے vice chancellor کو academy ساتھ بتھا کے میں نے بھائی let's talk about the university how to improve the standard good governance kaise line so I got so much feedback from it اور اسی lines پہ چلے یہ میری اپنی کوئی ideas نہیں تھی آج the general ratio is I think about 35 to 65 and 30% of the ladies they come there and they are staying in the hostels سب سے encouraging بات یہ and then I talked to the girls جب وہ کے ساتھ میری بات چیت ہوئی تو they came with so much ideas جو میری ذہن میں بھی نہیں کی گئی ہے لیکن ایک اور problem ہے جو بلوچستان کو بلوچستان is facing and I wanted a request madame زبیدہ جلال as she is at the helm of face in the federal government and also miss gulmina that in بلوچستان اب CPAC is coming few days back کچھ لوگ آئے تھے کراچی چیمبر of say business سے تو وہ انڈسٹری اور ان کے لوگ آئے تھے انہوں نے کہا جی بلوچستان میں تو بہت بڑا change آرہ ہے انڈسٹری آرہی ہے سب کچھ آرہ ہے اور ہم ہیدھر انڈسٹری لائیں گے میں نے کہ جی that would not bring a change in بلوچستان if you want to bring a change in بلوچستان جو مطلب top level پہ administrative level پہ جو چلا سکتے ہیں لیکن we lack behind technical training آپ ہمارے پہلے industry establish کرنے سے پہلے آپ ہمارے بچوں کو technical training دے گئے industrial training دے گئے پھر یہاں پہ establish کر دیں اور وہ چلے گی گی میں نے کہ if you don't give technical education to people you bring industry and you bring people from outside that will give rise to another insurgency کہ میرے اپنے لوگ یہاں پہ industry ہوگی وہ بیکار کر رہوں گے باہر سے جو لوگ آئیں گے کہ بھئی آپ کا کیا آگ منتا ہے میں بے روزگار ہوں آپ آکے میرے صوبے میں کام کر رہے بلوچستان کی grievances شروع سے آج تک یہ ہیں تو اس پہ میں وہ کر نا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ہمارے پاس کچھ ہم نے کیا ہے یہ initiative میں نے دیا بھی ہے and I give the task to our one of worthy vice chancelors Mr. Raysaan Kakar is present with us in engineering university he's the vice chancellor of engineering university خوزدار اور ہم نے یہ plans بھی دیا ہے اور یہ اگر ہم technical training throughout بلوچستان دے دیتے ہیں تو اگر ہم کو jobs نہیں دے سکتے ہیں at least he creates self employment میرا اپنا گھر بن رہا تھا مکان کچھ عرصہ پہلے میں اپنا مکان بنا رہا تھا تو اس کے بعد دو ہفتے تین ہفتے کے بعد آجات پھر دو دن آت تھا پھر کہتا سب میرے بس کام بہت ہے میں نے کہ بھئی اور کوئی نہیں ہے بھئی ہمارے کنسٹرکشن جب شروع ہو جاتی ہے کنسٹرکشن میں سکل لیبر پنجاب سے بلاتے جب چھٹیاں آتی ہیں یا عید کا موقع آتا ہے یا رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں then we have to wait for them another for two months three months بھئی یہ کام وہ کر سکتے ہیں ہمارے لوگ کیوں نہیں کر سکتے ہیں اس چیز پر ہمیں زور دینا چاہئے اور آخر میں کافی چیزیں تو آپ لوگوں نے کہہ دیئے ہیں بس آخر میں میں کہ ابھی میں خدا رہا میں گورنمنٹ سے ابھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھئی آپ کے جو بھی پرابلمز ہیں at least go to our universities آپ ان کے پاس جائے education میں if you are failing any problems کوئٹے کا آپ سائیڈ پلان بنا رہے ہیں we are we have three پی ایش ڈی 's they are doing their پی ایش ڈی in ٹاؤن پلاننگ وہ آتے جاتے ہیں in italy آپ ان کو یہ پلان دے دیں آپ ان کو کچھ پیسے دے دیں بے شک اگر آپ کو پسند نہ ہے آپ پھان کے پھان کے پھانگ دیں آپ education transformation میں آپ جانا چاہتے ہیں we have phd's in education transformation کی بھئی کیسے اپنے education کو develop کرنا ہے کیسے سکولوں کو ترقی دینی ہے ایک سیکٹری سے اور ایک آفیس ہے یہ نہیں چلنے والا اس وقت چل سکتا تھا لیکن اب جو اتنے سکول ہو گئے اتنے وہ ہو گئے ماشاءاللہ کچھ ہماری انیورسٹیز میں گورننس کی بھی پرابلم تھے وی ایب آل موسٹ سال دوز پرابلم این ناؤ وی آر آن آر آنے والے دنوں میں بلوچستان میں باہر سے جو کوالیفائیڈ لوگوں ان کی ہوتے ہوئے تو ہمیں باہر سے کسی کی ضرورت نہیں پڑی بھی ضرورت ہے تو ہمیں سکیل لیبر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس کی ٹریننگ دے دیں اور اس میں ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے اگر ہم ان کو کچھ اپورچنیٹی دے دیں ہم we were left behind because we did not get the opportunities had میڈم زبیدہ جلال not opened that school تو وہ تو آج تک اسی رہ جاتے کہ آپ اس نے she said it and well said and rightly so کہ جی ہم گورنمنٹ کا انجزار کریں کہ وہ آکے ہمارے لئے سکول بنائیں she took تے انیشیٹی اور آج وہ سکول کہاں پہنچا رہا ہے ہم نے ابھی لیبری کی مختلف yes people have different ideas but one man on a camel he is traveling around the whole district اس علاقے میں وہ کر رہے he is taking the books اور کسی نے انیشیٹیو لے لیا میر خیال اگر if I'm not wrong those who have started it میر خیال 10 یا 15 کتابوں سے زیادہ نہیں ہوگی now he ریکویسٹ کہ بھئی آپ ایک تو آپ کو جو بھی پرابلم ہو اٹلیسٹ آپ ہمارے پاس یونیورسٹیس کے پاس آ جائے ان کو آپ کنسلٹن ڈائر کر دیتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے کہ جی ہم نے بلدوشستان میں یہ بنانا ہے وہ بنانا ہے نیس پاک سے وہ بات کی ہے اس سے بات کی ہے بھئی آپ ہماری اس کو آپ کروڑوں میں دیتے ہوں ہمیں کم پیسے دیتے ہیں اگر آپ کا پروجیکٹ آپ کو ہم نے کام نہیں کیا اور اس کی اکاونٹی بیلٹی بھی ہوگی جیسے میں نے کہا نا کہ اگر آپ ہماری لوگوں کو یہ پروگرام دوگے ان کے ساتھ کنسلٹ کروگے اس کا یہ ہوگا کہ اگر وہ غلط کریں گے آپ مجھے پکڑوگے میں وائس چانسلر کو پکڑوں گا وائس چانسلر جا کے دین کو پکڑے گا انتیز ایک ایک اکاونٹی بیلٹی کا ایک لائن ہوگا آپ جا کے باہر سے کنسلٹنٹ لے آتے ہو وہ مطلب شروع میں آکے اپنے بڑے ٹاپ انجنئر وغیرہ لے آتے ہیں وہ یہیں سے ایک انکوالیفائیڈ انجنئر جو فریش ہے اور کوالیفائیڈ ہے جس بداؤٹ انی ایکسپیرنس اس کو اپائنٹ کر دیتے ہیں پچھلی آپ سپوروائز کریں بہینے میں ان کا آدمی آگیا اس طرح نہیں ہے آپ ہمارے ساتھ وہ کام کرو گے اور جو سکر لیبر کی میں بات کرتا ہوں اگر آپ یہاں کی لوگوں کو لگاؤ گے آپ مند تربت ان لوگوں کو آپ ٹریننگ دو گے اگر وہ کسی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں کوئی آدمی آ کے غلط اگر تربت میں کل انڈسٹری آتی ہے تو اگر ہم تربت میں اور گوادر میں جو ہم سن رہے ہیں کسی پیک کی وجہ سے آ رہی ہیں اگر آپ مکران ڈیویشن کی لوگوں کو وہ دو گے اگر کوئی آ جائے انڈسٹری بند کر دیں کیلئے وہ کہے گا کہ جی دیکھو بات سنو میں بھی بلوچ ہوں میں بھی اس علاقے رہنے والا ہوں میں اگر آپ اس انڈسٹری کیونکہ میرے اچھوں کو روزگار نہ رہی ہے تو اگر آپ باہر سے لاؤ گے کیا پیشن دیں گے تو and once again i am thankful to you madame سبیدر جلال مسکرمینہ and all of our speakers کہ آپ لوگ آئے and اسنا کو شیئر کیے and thank you much for hearing me and giving me a patient hearing i'm grateful انوار الحق صاحب سینیٹر صاحب میں گزارش کہوں گا وہ بھی نیچے تشریف لائیں سینیٹر صاحب